ہریانہ کے امبالہ میں ایک وکیل پر کچھ لوگوں نے تلوار راڈوہ سائیکل کی چین گراری سے حملہ بول دیا اس حملے میں وکیل بری طرح سے گھائل ہو گیا اس گھٹنا سے آس پاس میں ہڈکمپ مچ گیا حادثے میں وکیل بھیوش ہو گیا جس کو اپچار کے لیے ہسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ہریانہ کے امبالہ میں کنفیکشنری کی دکان پر ہوئے حملے کے بعد ہوش میں آئے ایڈوکیٹ ورن گوئل ارف منی نے شہزاد پور کے ہی راج کماروہ انہے پر جان لیوہ حملہ کرنے کی دھاروں میں کیج درج کرایا ہے ناریانگر کوٹ میں پریکٹس کرنے والے ایڈوکیٹ گوئل کا کہنا ہے کہ ان کی ماں کے نام پر قریب ایک مرلا جمین تھی جس میں سے کچھ جمین بیچ دی تھی یہ جگہ رادہ کشن مندر میں ہے اس جگہ کو لے کر راج کمار آدھی اس سے جھگڑا کرتے تھے اور دھمکیاں بھی دیتے تھے اس جگہ پر ہماری دکان ہے وہاں بجلی کا میٹرے بھی لگا ہے رات کے سمیں ایڈوکیٹ گوئل ترون بنسل کنفیکشنی پر بیٹھے تھے تب ہی تین چار لوگ تلوار رادوہ سائیکل کی چین گراری لے کر آئے اور وکیل پر حملہ کر دیا وکیل کے سیر دونوں باجو پیٹ با کندو پر گمبیر چوٹ لگی ہے حملہ واروں نے کہا کہ دکان کا قبضہ راج کمار عرف راجو کے حق میں چھوڑ دے وہ لکھنی ہے کہ ایڈوکیٹ کا پنچ کولا کے پارس اسپتال میں بازو کا آپریشن ہوا ہے لکھنی یہ بھی ہے کہ غیل حالت میں ایڈوکیٹ گوئل کو شہزاد پر سی ایس سی ملے جایا گیا تھا جہاں سے ڈاکٹر انو مہرہ نئی ڈیوٹی پر تھی ڈاکٹر نہینے میںہ نے اگلے دن شہزاد پر مہرہ کے ماجرہ کے پور سرپن ستی شرما سمیت کچھ لوگوں پر سرکاری ڈیوٹی میں بادہ ڈال لیں اور دھمکانے کا کیس درج کروا دیا تھا ڈاکٹر کا عروب تھا کہ پور سرپنچ نے ایم آل آر میں چوٹ شارپ لکھنے کا دباہ بنانا چاہا جبکہ ڈاکٹر نے بلنٹ چوٹ کا جکر کیا ایم آل آر کے مطابق ایڈوکیٹ کے شریر پر سات بلنٹ چوٹ بلی ہیں سمہ چار ایکس پیس کی وشیش ریپورٹ ایسی ہی لیٹس کو برے پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں ہنے والی جی بی دی بینکوٹس لائے ہیں incredible marriage palace راج گھرانا and the finest banquet hall جیوٹی گارڈن world class catering centrally air condition lush green lawns state of the art lightning a perfect venue for wedding, launching and parties راج گھرانا and جیوٹی گارڈن at JBT Banquets Enterprise